دیش میں لوگتنطر کے سب سے بڑے تیوہار کی بیار ہے سولویں لوگ سبھا کے لیے اب تک سات چرنوں میں مددان ہو چکا ہے چاروں طرف اٹکلوں کا دور ہے کہ کس کی اگوائی میں اگلی سرکار بنے گی اب ایسے میں جب ہر کسی پر راجنیتی کا بخار چڑھا ہوا ہے تو بھلا اس بخار سے سٹھا بازار کیسے بچ سکتا ہے ہماری اسپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم نے بھی سٹھا بازار کے مزاج کا پتہ لگانے کی کوشش کی دیش میں چناؤ کی بیار ہے تو ہر کسی کو راجنیت کا بخار چڑھا ہے بھلا اس بخار سے سٹھا بازار کیسے بچ سکتا ہے بھاو پر بھاو لگ رہے کوئی پراپٹی ڈیلر ہے کوئی چھوٹا موٹا بیلڈر کوئی ٹرانسپورٹر تو کوئی منڈی گار دی سٹھے کا بخار سب کے سر چڑھ کر بول رہا ہے یہاں تک کہ کرگیٹ کا سٹھا کھلنے والے آم پنٹر یا بکی بھی چناؤی بیار میں بہ رہے ہیں یہ دور ان کے لیے محض ووٹ دینے کا نہیں بلکہ بازی لگانے کا بھی ہے سٹھے کے ہر بھاو کا دام لگاتے وقت زمانت شب صرف چناؤ میں نہیں ہوتے زمانتیں سٹھے بازار میں بھی ضبط ہو جاتی ہیں یہاں تو حال یہ ہے کہ بازیوں پر گھر کے برطن تک بک جاتے ہیں زرہ سنیے اس بڑے بکی سے ڈلی کے سٹوریوں کا حال جن کے بینک ہاتھوں پار چھاڑو پھر گئے بس باب پر اسسسمنٹ ہوتا ہے یہ جیسے پیارو نا کونس سٹ ڈلی امدے رہے ہو لگ بر کتنا ٹھیک کتنا ٹھیک پسنٹ سا ٹھیک رہتا ہے آپ کا اسسمنٹ کچھ کسی کے نہیں ہوتا یہ تو سٹھٹا بھایا جلتا ہے ہمارے خود سے ہم دوسرہ بڑے بڑے چچا بردادہ بہتھے ہو ڈلی میں آپ کے ایٹھیں سٹے ہیں جا آپ کو مجھتے ڈلی تھی کسی کو بھی نہیں تھے دلی کا چاندی چوک سٹے کا بڑا گڑ ہے اس گڑ میں پہنچ گیا آج تک کا خفیہ کیمرہ آئیے دیکھتے ہیں خفیہ کیمرے کی نظر سے کس طرح چاندی چوک میں سٹے کی چناوی بازیاں چل رہی ہیں لاکھوں کرونوں داؤں پر لگ رہے ہیں اور یہاں سٹے کا بھاو لدھیانہ سے لے کر لکھناؤں تک سے آ رہا ہے لیکن جس سیٹ پر سب سے زیادہ داؤں لگ رہے ہیں وہ وی آئی پی سیٹ امرید سر کی ہے امرید سر میں سیدھا مقابلہ پورو مکھی منتری کیپٹنن امریندر سنگھ اور بی جے پی کے دگج ارون جیٹلی کے بیچ میں ہیں پہلے بھاو سنیئے بعد میں آپ کو اگلی جانکاری دیں گے جی ہاں بکی بتا رہا ہے امریندر سنگھ کا بھاری ہے آئیے اب ذرا جائزہ لیتے ہیں چنڈگڑ کا جہاں دو دیویوں کے بیچ کانگریس کے پورو ریل منتری پاون بنسل کی گاڑی پٹری سے اترتی دکھ رہی ہے یہاں آم آدمی پارٹی کی گلپناگ اور بی جے پی کی کرن کھیر کو سٹے باز آگے دکھا رہے ہیں جنڈگڑ میں آپ کو چٹا رہے ہیں جیسے گلپناگ مجhel ہے آپ کو بنا پر کی رابی سے دے دوں گا آپ کو ڈبل بیسے دے دوں گا پانچا کھیر دے دوں گا اگر کسی زیادہ ہے میں سے کھرن کھر کی کھرن کھر کی اس میں کھرن کھر کی اس میں کھرن کھر ملنے گا اس کے ملنے گے دمیار درچہ کا اڑا گا تی نیار ملنے گا کہ یہاں ایک لاکھو بے لوگایا تو کچی سیار روپے کوئی سیٹ پر دام لگا رہا ہے تو کوئی سٹیٹ پر جی ہاں اتر پردیش میں سٹا سیٹ سے زیادہ سٹیٹ پر کھیلا جا رہا ہے سٹوریوں کی نظر اس بات پر ہے کہ یوپی میں سب سے زیادہ سیٹ کس پارٹی کو ملیں گی اتر پردیش کے بعد ذرا دلی کا بھاو بھی سن لیجی یہاں پر دلی کی سات سیٹوں پر کون آگے اور پیچھے ہے یہ بھی چان لیجی دیشور میں سٹے باز کس پارٹی کو کتنی سیٹیں دے رہے ہیں اس کا سوال میں ہم نے بکی سے پوچھا جواب خود بکی سے سنیے چراؤں کو لے کر سٹے کا کھیل صرف چاندی چوک میں ہی نہیں چل رہا دیش کے الگ الگ شہروں میں سٹے بازوں کا جال پھیلا ہوا ہے اور سب اپنے اپنے حساب سے بھاو لگا رہے ہیں اور داو کھیل رہے ہیں امیش کمار کے ساتھ اکشہ سنگھ دلی آج تک